بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کی مرتی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بارہ سو چھے میں جب وہ گردی میں آیا سے ستائیس اکیس ورش تک وہ لگا تار ید کرتے رہا ید ید اور لگا تار ید اس کا کارنٹ تھا کہ اس ٹیپی کشیتر کی جو ید کوشل کو بدلنا ید شیلی میں پرورتن و صدہار اس کی اس نے جو پرباہ و شیلی نیتی تیار کی اس لیے وہ ستت روح سے ید کر سکا اس کی ادھی ہم نیتیوں کی بات کریں پالیسیز کی بات کریں تو اس میں پہلی نیتی ہے کہ اس ٹیپی پردیش کو بھوگولک جسٹ سے گھر سواری کے انکول مانتے ہوئے اس نے تیج گھوڑوں کا اپیوک کیا تیج گھوڑوں اور اچھے گھوڑ سواروں کے بل پر شتروں پر اچانک اتمن کرنے کی کشمتہ کو بڑھایا تاکہ شترو آشیر چکت ہو جائے دوسری نیتی گھوڑ سواروں سے وہ آس پاس کے کھیتروں کی موسم کی جانکاری لیتا رہتا تھا بھو بھاگ کی جانکاری لیتا رہتا اور موسم کا بھی پتا چلے تاکہ ید میں آسانی ہو اور ساتھ ان لوگوں کا اپیوک وہ اس لیے بھی کرتا تھا یا کہنا یہ انچت نہیں ہوگا کہ موسم کو وہاں اپنی سفلتہ کے کارانوں میں ایک بہت مہتپورن انگ مانتا تھا تیسرا اس کی نیتیوں کا تیسرا انگ تھا کہ شیط رت میں جب برف جمع ہو اور ندیاں جو ہیں وہ برف کے روپ میں ٹھوس مارک کا کام کریں تب ندیوں کا اپیوک کیا جائے ارثات ید کا کال کب ہو تھنڈ کا ہو اور تھنڈ کے کال میں جہاں شتر کمجور رہے گا وہاں یہ لوگ مجبوط رہیں گے کیونکہ یہ لوگ تھنڈ کے آدھی تھے تو یہ اس کی تیسری نیتی تھی چوتھا اس نے ترکوں کو بھی شامل کیا اپنی فوج میں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ترک لوگ جو ہیں وہ اچھے گھر سوار ہوتے ہیں ٹرکی گھوڑے وش میں آج بھی پرسد ہیں اس نے قدعی یہ نہیں سوچا کہ ترکی الگ جاتی کے لوگ ہیں الگ کھیتر کے لوگ ہیں تو انہیں اپنے میں سماہت نہ کیا جائے بلکہ اس نے ان کو اپنے میں سماہت کرتے ہیں ان کے کشلتہ کا بھرپور اپیوک کیا پانچویں اس کی نیتی جس کا جکر جس کے بارے میں کہا جاتے چکا ہے ہلکے ہتھیار پر زیادہ جور دینا شکاری سنگراہک جو ہوتے تھے پرانے منگول اور پشو چارک وہ تیرندازی میں ماہر تھے ان کشل تیرندازوں کو چنگیت خان نے سینہ کی ایک ٹکڑی میں شامل کیا اور وہ تیجی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے میں تیرندازی کرنے میں کشل تھے اور ایسا کرنے پر فائدہ یہ ہوتا تھا کہ گھڑ سواری کرتے ہوئے تیر چلا کر ان کی فوج کافی آگے بڑھ جاتی تھی اگلی نیتی کا حصہ جیسا میں نے بتایا نیفتہ بمباری گھیرہ بندی ینتروں کے مہت کی کھوج اور ان کے ابحاؤں میں درگ اور پراشیروں سے اچھادت کلوں میں گھرسنا سمبھو نہیں ہونے کی جانکاری اس کا معلوم تھا کہ اس سمیہ کے جو کلے ہیں اس سمیہ کے جو درگ ہیں ان پر یادی سفلتا پوراک آکرمن کرنا ہے تو جروری ہے کہ ہم گھیرہ بندی کی کلا میں پارنگت ہوں اور اس کے لئے ان کو کچھ وشیش ینتروں کا پراؤدھان کیا بمباری کے الگ طریقے ایزاد کیا اور یہ اس کی نیتی کا حصہ تھا ساتھی جیسا میں نے بتایا لائٹ پورٹیبل ایکوپمنٹ بنائیں اپنے انجینئروں کی مدد سے وہ پیانتریوں کی مدد سے اس نے چل اپس کر اپس کر یعنی ہتھیار اور چل مطلب جسو موشن میں رہے موبائل میں رہے تاکہ ابھیانوں میں سفلتہ پرات کرتے گے تو اس پر بھی اس نے جوڑ دیا یہ بھی اس کی سینک نیتی کا یدھ نیتی کا حصہ تھی اور انت میں ایک پرباوشالی رنی نیتی کے تحت کام کرنا تو نیتیاں دیر کے کالین کارن اور تاتکالک کارنوں سفلتہ کے کارنوں کے ادھی بات کریں تو نیتیوں کی بہت اہم بھومکہ تھی چنگیز خان کے جیون کی گاتھا کو ہم نے سمجھا کیسے کبیلائی نیترت یا کبیلائی سنسکرتی سامراجک سنسکرتی میں بدلتی ہے کیسے ایک چھوٹا سکشتر ایک سامراج کے روپ میں بدلتا ہے اور اس میں چنگیز خان کی بھومکہ اس پورے کال میں یدھ یدھ اور ستت یدھ ہی وہ کرتے رہا اور انتتہ اس کی موت ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اور موت جب ہوتی ہے تو سبھاوک ہے کہ اتحاس کار اس بات کو کا دھین کرنا چاہیں گے جاننا چاہیں گے کہ آخر چنگیز خان میں ایسا کیا تھا جو اس چھوٹے سے کھیتر سے بڑھتے ہوئے اس میں ایک سامراج وشال سامراج کی ستھاپنے کی اور اس میں سپلتا ملی تو سپلتا کے کارنوں کو جاننے کے بعد اب ہم چنگیز خان کے بعد کے کال کیور چلیں تھوڑا دیکھیں کہ چنگیز خان کی مرد کے بعد کیا ہوتا ہے منگولیائی نقشہ کیسے بدلتا ہے کس طرح کے بدلاؤ آتے ہیں ہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ چنگیز خان کی سپلتا کے کارنوں میں ایک کارن یہ بھی تھا کہ اس بات پر اٹوٹ وشوار تھا کہ عیشور نے اسے وشو پر شاسن کرنے بھیجا ہے یہ چنگیز خان کا ماننا تھا اس اٹوٹ وشواس نے کہ عیشور کے دوارہ بھیجے جانے کا جو اس کا وشواس تھا اس وشواس نے اسے اور سنبھل دیا اور مجبوطی دی اور درنہ نشچہ ہی بنا جا وہ جیون بھر منگولوں پر آدھیپاتھ اور سامراج وستار میں لگا رہا چین توران افغانستان پوروی ایران روسی سٹیپیز اور ان بہت سے کھتر اس نے جیتے یدھوں کا سنچالن کیا اس کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے ونشت بھی یہی نیتی کا انسرن کرتے ہوئے اور سامراجی کا وستار کرتے ہیں چنگیز کے سوپن کو ست کرنے کے لیے سامراجی کا وستاری کرن کا جو کارے چنگیز خان نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ چین کا جو تیسرا کھیتر تھا جسے وہ پورن ترہ ویجائی پراپنا کر کے واپس چلا جاتا ہے اس پر ویجائی پائی جاتی ہے اس کی ارپستیتی میں اس کی گیر ارپستیتی میں چنگیز خان کے بعد کے کاریکال کو ہم دو بھاگوں میں مانٹ سکتے ہیں پہلا بارہ سو چھتیس سے بارہ سو بیالیس اور تھا چھا ورش کا کال اور دوسرا پہلے جو چرن ہے چھتیس سے بیالیس اس میں روس کا سٹیپیز بلڈھار پولینڈ ہنگری اور کیپ یہاں پر اسے سفلتا ملتی ہے منگولوں کو دوسرے چرن میں ایران جا کر اس تھیر ہوتی ہیں ابھی تک تو ستت روپ سے خیتر بڑھ رہا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا پور میں کی چنگیز خان نے اپنے پتروں کو جب یہ خیتر دیئے بانٹے چار پتروں کو تو اس نے سنشت کیا کہ ان خیتروں کی باہری سیماوں کا نردھارن ایسا ہو کیوے ستت روپ سے اس میں وردھی کی گنجائش رہے اور ان کے پتروں نے اس جمع داری کو بخوبی نبھایا بھی اور سفلتا بھی پائی لیکن انتتہ تیرہ سواتے آتے سیمایں استھر ہو گئی یہ ست ہے کہ بارہ سو ساٹھ کے دشک میں پشچم کے سینک ابھیانوں میں کچھ کمیاں تھیں لیکن وینا پشچمی یورپ میسٹر میں منگولوں نے اپنا آدھے پتے بنایا ہنگری کے سٹیپیش کھیتر سے تھوڑا انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور مصر سے بھی کچھ حد تک وہ پراجت ہوئے لیکن تب تک سامراج بہت وشال ہو چکا تھا اب منگولوں کے لیے یورپ میں ابھیان مہتپور نہیں تھا جتنے ابھیان ہونے تھے جتنی وجہی پتاکہ فہرانی تھی جتنی وشالتہ حاصل کرنی تھی وہ سب تو لے لیا ارجت کر لیا کچھ پراجہ بھی جھے لیا پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب یورپ کی اور بڑھنے کا جو ان کا ابھیان تھا وہ کچھ تھمس آ گیا اتنا مہتپور نہیں رہا یہ اگلے دور کی بات ہے تو پھر مہتپور کیا رہا پریوار کی آنترک راجنیتی میں ہونے والی اتھل پتھل ایک سمیہ آیا جب چنگیز خان کے آنے والے ونش کے لوگوں کے بیچ میں ہی کھیشتانی مستی ہے اور سارا دھیان یورپ سے ہٹ کر اب ونش کی آنترک راجنیتی میں سمڑ جاتا ہے چنگیز خان کے جو چار پتھر تھے ان میں سے جوچی اور اگدئی ایک جوٹ ہو جاتے ہیں اور مہان خان کے سامراجی پر نیانترن کرنے کی منشاہ بنا لیتے ہیں یہ دو پتھر مل کر ایک پتھر جس کا نام تولویت تھا اس کے اتھل آدھکاری انہوں نے جوچی اور اگدئی کے بیٹوں کو کمزور کر دیا اور اس پرکار گندی کے وارث کو لے کر کافی خیشتان ہونے لگتے ہیں جس کا پرنام منگولیا سامراجی کی مجبوطی پر پڑتا ہی ہے ونش کے اندر ورچسو کی لڑائی میں جہاں دو بھائی ایک طرف ہوتے ہیں دوسرے بھائی کو کمزور کرنے کا پریاس ہوتا ہے اسی دوران چنگیز خان کا جو چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تولوی تھا اس کا پتھر گردی پر بیٹھتا ہے اور بارہ سو پچاس کے دشک میں ایران پر اکرمن کر اپنا ابھیان پرارم کرتا ہے مون کے جو تھا وہ بھی اسی کے آدرشوں پر چلتے ہوئے پرتوی کا کیول ایک ادھپتی چنگیز خان سوان پتھ جب شاشوت سورگ کی شکتی سے سمپورد وش آدھی کو وضع پرات کرے گا تو اس پشت ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ایسا بیان دیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آنترک اوہا پو اٹھا پٹک کے باوجود اس کے سبھی پتھروں کی منشا تھی کہ چنگیز خان کی کلپنا کو ساکار کیا جائے کون سی کلپنا وشو ویجائی کی کلپنا ایشور کے دوارہ بھیجے جانے کی جو اس کی جو چنگیز خان کی جو بات تھی اس پر ایک طریقے سے سنشت کرنا ویجائی پاکر بارہ سو ساٹھ میں جب طلوئی کے منشا چین میں شانتی بڑھا رہے تھے تب سینی ٹکڑیاں سامراج کے ان کھیتروں میں بھیجی جاتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں آدھی آدھی اسی سمیہ مصر کی سینہ سے سامنا ہوتا ہے منگول پراجت ہوتے ہیں طلعی ونش جو نے جو طلعی پتر تھا اس کے ونش جو نے چین میں جیادہ روچی دکھائی اور پسچیمی وستار کو روک دیا پسچیمی وستار کارتی آئی ہے کہ یورپ کی اور اب مخاطر ہونا کم کر دیا پراجے ہونے کے قارن بھی پراجت ہونے کے قارن بھی اور پریوار کے اندر کے جھگڑوں کے مدی نظر بھی ساتھ ساتھ شاید سیما کھیتر بہت بڑھ گیا تھا اس لیے بھی انہوں نے پسچیم کی اور اب جانا کم کر دیا روس اور چین کی سیما پر آپسی جھگڑوں میں یہ لوگ لپت ہو گئے اور یوروپی ابھیانوں میں روچی لینا بند کر دیا پرنام کیا ہوتا کہ آنترک لڑائیوں سے ہی منگول اب اتنے سفل نہیں رہے ان کی آنترک لڑائیاں سفلتاؤں میں آنے والی سفلتاؤں میں بادھک بنیں اس کے معنی یہ کہ منگولین سامراج کے پتن میں ایک مکھ کارن ہو جاتا ہے آنترک جھگڑے نہ کیول پسچیم کی اور ہی ان کا بڑھنا رکھتا ہے بلکہ چینی ابھیان میں بھی ششلت آ جاتی ہے چین پر اپنی پکڑ بنانے کا جو ان کا پریاس تھا بڑھانے کا اس پہ بھی ایک طریقے سے کھٹھارا پاتھ ہوتا ہے اور کمی آتی ہے جا کر اسطھیر ہوتی ہیں ابھی تک تو ستطروب سے کھتر بڑھ رہا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا پور میں کہ چنگیز خان نے اپنے پتروں کو جب یہ کھتر دیئے بانٹے چار پتروں کو تو اس نے سنشت کیا کہ ان کھیتروں کی باہری سیماوں کا نردھارن ایسا ہو کہ وہ ستطروب سے اس میں وردی کی گنجائش رہے اور ان کے پتروں نے اس جمعہ داری کو بخوبی نبھایا بھی اور سفلتا بھی پائی لیکن انت تیرہ سواتے آتے سیمایں استھر ہو گئے یہ ست ہے کہ بارہ سو ساٹھ کے دشت میں پششم کے سینک ابھیانوں میں کچھ کمیاں تھی لیکن وینا پششمی یورپ میسر میں منگولوں نے اپنا آدھیپت بنایا ہنگری کے سٹیپی سکھیتر سے تھوڑا انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور میسر سے بھی کچھ حد تک وہ پراجت ہوئے لیکن تب تک سامراج بہت وشال ہو چکا تھا اب منگولوں کے لیے یورپ میں ابھیان مہتپور نہیں تھا جتنے ابھیان ہونے تھے جتنی وجہی پتاکہ فہرانی تھی جتنی وشالتہ حاصل کرنی تھی وہ سب تو لے لیا آرجت کر لیا کچھ پراجہ بھی جھیلی اب پرنام کیا ہوتا ہے کہ اب یورپ کی اور بڑھنے کا جو ان کا ابھیان تھا وہ کچھ تھمس آ گیا اتنا مہتپور نہیں رہا یہ اگلے دور کی بات ہے تو پھر مہتپور کیا رہا پریوار کی آنترک راجنیتی میں ہونے والی اتھل پتھل ایک سمیں آیا جب چنگیز خان کے آنے والے ونش کے لوگوں کے بیچ میں ہی کھیشتانی مستی ہے اور سارا دھیان یورپ سے ہٹ کر اب ونش کی آنترک راجنیتی میں سمڑ جاتا ہے چنگیز خان کے جو چار پتھر تھے ان میں سے جوچی اور اگدئی ایک جوٹ ہو جاتے ہیں اور مہان خان کے سامراجی پر نیانترن کرنے کی منشہ بنا لیتے ہیں یہ دو پتھر مل کر ایک پتھر جس کا نام تولویت تھا اس کے اترازکاری انہوں نے جوچی اور اگدئی کے بیٹوں کو کمزور کر دیا اور اس پرکار گندی کے وارث کو لے کر کافی خیشتان ہونے لگتے ہیں جس کا پرنام منگولیا سامراجی کی مجبوطی پر پڑتا ہی ہے ونش کے اندر ورچسو کی لڑائی میں جہاں دو بھائی ایک طرف ہوتے ہیں دوسرے بھائی کو کمزور کرنے کا پریاس ہوتا ہے اسی دوران چنگیز خان کا جو چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تلوئی تھا اس کا پتر گردی پر بیٹھتا ہے اور بارہ سو پچاس کے دشک میں ایران پر اکرمن کر اپنا ابھیان پرارم کرتا ہے مونگ کے جو تھا وہ بھی اسی کے آدرشوں پر چلتے ہوئے پرتوی کا کیول ایک ادھپتی چنگیز خان سوان پتر جب شاشوت سورگ کی شکتی سے تمپور وشو آدھی کو وجہ پراب کرے گا تو اس پشت ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ایسا بیان دیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کی اس آنترک اوہا پو اٹھا پٹک کے باوجود اس کے سبھی پتروں کی منشا تھی کہ چنگیز خان کی کلپنا کو ساکار کیا جائے کونسی کلپنا آتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں آدھی آدھی اسی سمیں مصر کی سینہ سے سامنا ہوتا ہے منگول پراجت ہوتے ہیں تلائی ونش جو نے جو تلائی پتر تھا اس کے ونش جو نے چین میں زیادہ روچی دکھائی اور پسچمی بستار کو روک دیا پسچمی بستار کارتیا ہی ہے کہ یورپ کی اور اب مخاطر ہونا کم کر دیا پراجے ہونے کے قارن بھی پراجت ہونے کے قارن بھی اور پریوار کے اندر کے جھگڑوں کے مددی نظر بھی ساتھ ساتھ شاید سیما کھیتر بہت بڑھ گیا تھا اس لیے بھی انہوں نے پسچم کی اور اب جانا کم کر دیا روس اور چین کی سیما پر آپسی جھگڑوں میں یہ لوگ لپت ہو گئے اور یورپی ابھیانوں میں روچی لینا بند کر دیا پرنام کیا ہوتا کہ آنترک لڑائیوں سے ہی منگول اب اتنے سفل نہیں رہے ان کی آنترک لڑائیوں سفلتاؤں میں آنے والی سفلتاؤں میں بادھک بنی اس کے معنی یہ کہ منگولین سامراج کے پتن میں ایک مخی کارن ہو جاتا ہے آنترک جھگڑے نہ کیول پسچم کی اور ہی ان کا بڑھنا رکھتا ہے بلکہ چینی ابھیان میں بھی ششلت آ جاتی ہے چین پر اپنی پکڑ بنانے کا جو ان کا پریاس تھا بڑھانے کا اس پر بھی ایک طریقے سے کٹھارا پاتھ ہوتا ہے اور کمی آتی ہے نشکرش یہ کہ چنگیز خان کے بعد جدی پی ان کے ونشجوں میں پریاس ہوتا ہے کہ سامراج کا وستار کیا جائے پر آنترک سمسیاؤں کے قارن انہیں اتنی سفلتہ نویل پاتی اپیکشت سفلتہ جتنی کی وہ امید کر رہے تھے اور پشم کی اور بڑھنے کا پریاس رک جاتا ہے چین پر اپنی پکڑ میں کمزوری آتی ہے تو اس طرح کے بدلاؤں ہم دیکھتے ہوں اب ہم آتے ہیں ان کے سنگٹھن کی اور تھوڑا ساماجک سینک اور راجنیتک سنگٹھن کا دھانچہ کیسا تھا اس کے بارے میں پہلے بتایا جا چکا ہے لیکن اب یہاں پر ایک نشکرچ کے روپ میں تھوڑا سا اس کو ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ منگول پرارم میں جیسا میں نے بتایا تھا انیا یا یاوروں کی طرح ہی شکاری سنگرہک تھے پشوچارک تھے سب ہی لوگ ہتھیار بند ہوتے تھے اور سینہ میں بھی رہتے تھے چنگیز خان جو سوائم کشل وجیتہ تھا وہ سنگٹھن کرتا تو تھا ہی جیسا ہم نے جانا اور وہ جانتا تھا کہ منگولوں کو یادی سفل وجیتہ بنانا ہے تو نوین ساماجک سنگٹھن اور سینک اکائیوں میں انہیں بدلنا پڑے گا اور یہی نوین ساماجک سنگٹھن سے تات پر ہے قبیلائی سنسکرطی میں بدلاؤ لانا سینک اکائیوں میں بدلاؤ لانا جو اس نے دشملہ پردھدی کے جریعے لیا جو اس نے قبیلائی نترت میں کمجور کر کے لائے آدھی آدھی کئی جنیاتیوں کا ایک ہی کرن اور سفل ابھیانوں کے فلسوروپ چنگیز خان کی سینہ میں ایک نئے سدہ سے آتے ہیں نئے سینک سدہ سے آتے ہیں اور اس پر نوین سینہ سامنے آتی ہے اس کی جو وشال سینہ تھی وہ جاتی سنگٹھن بن گئی تھی اس میں اوہیگر سماعت کے لوگ تھے جو کی ترکی مول کے سمبلت ہوئے تھے اس کی سینہ میں اس کے پرانے شطر کیرائٹ کے لوگ بھی تھے اور اس پرکار ہم پاتے ہیں کہ سبھی قبیلائی لوگ اور ودیش سے جو یہاں آکر شرن لیے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اس کی فوج میں شامل تھے تو ایک وشال جاتی سنگٹھن کے روپ میں ہم ان کی ساماجک سنرچنا کو دیکھ سکتے ہیں سینک سنرچنا کو دیکھ سکتے ہیں جن جاتیوں کا پربھاؤ کم ہو کبیلائی سنسکرتی کا پربھاؤ کم ہو کبیلائی نیترت کے پرتی جھکاؤ کم ہو اس کے لیے اس نے جن جاتیوں اور اس کے سموہوں کی پہچان کو بھی ختم کرنے کا ستت پریاز کیا سینہ کا سنگٹھن جیسا میں نے بتایا اس نے دشملہ پدھتی پر کر کے یہ سنشت کیا کہ ویبن نجاتی کے لوگ ان دس سینکوں میں شامل ہو جو ایک یونٹ کہلاتی تھی ویبن نجاتی کے لوگ ان سو سینکوں میں شامل ہو جو ایک یونٹ کہلاتا تھا کل کبیلہ سینک دشملہ پدھتی میں سب بانٹے گیا اور اس ورثہ میں سینہ کو دس سو ہجار اور دس ہجار کی قائعوں میں بانٹ دیا جاتیگت آدھار پر نہیں ان ٹکڑیوں کا نتر تو بھی الگ الگ جاتی کے لوگ کو دیا گیا دوسرے شبدوں میں جاتی کوئی مدہ ہی نہیں رہا کسی کو نترت دینے کا کسی ٹکڑی کا بلکہ سینی کوشل کو مکھ مدہ مانتے ہوئے مکھ آدھار مانتے ہوئے نترت کی جمعہ داری چنگیز خان کے کال میں فوجیوں کو دی جاتی تھی کل اور قبیلے کے سدسیوں کا سنگٹھن ایک میں ہی تھا تو چاہے کل کی بات کریں یا قبیلے کی بات کریں یا سینی فوج کی بات کریں سب ایک جد دکھائی دے رہے تھے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ودرو کی جو سمبھاؤنہ تھی وہ پور میں جو تھی وہ اب کم ہو گئی اسی تارتمی میں نوین سینہ ایکائی کے گٹھن کا جو نے جکر کیا ہے وہاں پرانی سینی پدھتی سے ہٹ کر تھا سبھی سدسیوں کو تومن کا حصہ بنایا آپ کو یاد ہوگا تومن کیا ہے سب سے بڑی سینکے کائی جس میں دس ہجار سینک ہوتے تھے اور سبھی ویکتیوں کو اپنے ادھکاریوں کو ماننے کے لیے ویوش کیا نتھا دند دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ اس کی انمتی کے بنا باہر جا بھی نہیں سکتے تھے اور ایسا یہ ہوتا تھا تو انہیں کٹھوڑ دند دیتا تھا ادھکاریوں کے آگیا پالن نیموں کا اولنگھن یہ کٹھوڑ اپراج مانا جاتا تھا اور پکڑی سزا تھی تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ کیسے سینیس کلچر میں سینیس سانسکرتی میں بھی کس پرکار اس نے کبیلائی پرمپراؤں اسے ہٹ کر ایک سکت انشاثن کی پرکریہ لاغو کرنے کا پریاس کیا اور یہی اس کی سپلتہ کا کارن منو چنگیت خان نے سٹیپی اس کھیتر کی جو پرانی ساماجی کے ویوستہ تھی اس میں بھی صدھار کیا ویبن نے بنشو کا ایک ہی کرن کیا اور یہ ایک ہی کرن کے لیے اس نے جو سینیس دھانچہ اپنایا وہاں کافی حد تک ودروہاتمک بھاوناؤں کو کمجور کرنے میں سہایک ہوئی یہ وہی کال ہے جدی میں آپ کو بتاؤں تو بھارت میں بھی سلطنت کال میں کچھ ایسا ہی نیا پریوگ ہو رہا تھا جب سینک ستہ کو مجبوط کرنے کے لیے جو کبیلائی سنسکرتیاں تھیں انہیں توڑا جا رہا تھا سینکوں کا ورگی کرنے بھی کچھ اس طریقے سے ہو رہا تھا جیسا کہ ہم نے چنگیز خان کے سندار میں جانا ہے تو کموں بیش دونوں جگہ کی ستھیاں اور ان کا تلناتما کدھیان بڑا روچکر ہوگا ایک نویان نام کی نوین سینک ٹکڑی کو بھی اس نے تیار کیا اپنے پتروں جوچی اگدوئی تلتائی اور تولیے کے بیچ میں اس نے بانٹا ان کے ادھین کیا اور نویان جو ہے وہ پرمکھ ویقتی ہوتے تھے اور ان کا خاص روپ سے چین ہوتا تھا میں نے جیسا آپ کو بتا ہے تومن کو اس طریقے سے تیار کیا گیا تھا سب سے بڑی سینک اکائی کہ اس کے مکھیا چنگیز خان کے پتر تھے اور پتر کے انترگت یہ نویان کی نیوکتی ہوتی تھی جو بڑے خاص روپ سے تیار کیا جاتے تھے ان کا وشیش روپ سے چین ہوتا تھا جن کے چین کی پرکریہ بڑی کٹھن تھی اس میں اس نے سبھی مطروں کو شامل کیا جو وپتی کے سمیں اس کے ساتھ آئے ایسے کئی ویقتیوں کو چنگیز نے سمانت کیا اور جیسا میں نے بتایا اس نے آڈا یعنی بڑا بھائی کہا کچھ ویقتیوں کو سیوکوں کے روپ میں بھی رکھا اور اس نوین سینک ورگی کرن کے پہلے کے سرداروں کو وشیش شادی کار جو تھے وہ سب چھین لیا سرداروں سے تات پر کیا کبیلائی مکھیا جو کسی طرح کی وشیش شدہائیں پور میں عرجت کیے ہوئے تھے اور اس کے بل پر وہ اپنی جن جاتی پر پر بنایا رکھتے تھے ان کے ان پر بھائیوں کو کم کرنے کے لیے چنگیز خان نے کافی بدلاؤ کیا ان کے ادھکاری چھین لیا اور فلسورو کیا ہوتا ہے اس نوین ڈھانچے میں نوین فوجی پرورتی کا جنم ہوتا ہے نوین سینی ابھیجاتی ورگ کا ادھکا ہوتا ہے ایک ایسا سینی ورگ ادھکاریوں کا ورگ جو تولاناتمک درشت سے آدھنک سوچ کا ہو کبیلائی سنسکرتی کھیتری سنسکرتی جن جاتی سنسکرتی اس سے اوپر اٹھ کر وہ پوری طرح چنگیز خان کے پرتی سمرپت ہو اور یہی چنگیز خان کی سفلتہ کا ایک بہت بڑا کارن بنتا ہے اگلے بندو پر اب ہم آتے ہیں اولوس اولوس کیا ہے اولوس شبد کسی ایک نشجد بھوبھاگ کا پرتیق نہیں ہے میں نے آپ کو پور میں بتایا اس نے چار اولوس بنائے اور ہر ایک کا نترت اپنے ایک ایک پتر کو دے دیا چنگیز خان کی جو سمراج سیما تھی وہ باہری سیما اس نے نردھاریت نہیں کی تھی تو ایسے چار کشیتروں کو ہم اولوس کہتے ہیں ان کی بھاشا میں اولوس کہا گیا تھا اور باہری کشیتروں کی سیما نردھاریت نہ کرنے کے پیچھے چنگیز خان کا عدیش یہ تھا کہ پتروں کو سپشٹ کر دینا کہ ابھی ادھک ادھک سے ادھک اور ویجائے پانے کی آوشت کتا ہے باہری کشیتروں کی اور وہ ایسا چاہتا تھا اور اس نے اس بات کے لیے اپنے پتروں کو ویوش بھی کیا تھا تو اس کا عرض کیا ہوا اولوس کا عرض ہوا دورست سیما جس کا نردھارن نہ ہوا ہو دورست سیما پاس کی نہیں ایسی سیما جس کا نردھارن نہ ہوا ہو اس نے اپنے بڑے پتر جوچی کو روس کا سٹیپی خیتر دیا تو جو سودور پسٹم تک فیلا تھا چھتیس بیالیسک میں جوچی کے پتر واتو نے روس پولین آسٹیا ہنگری پراکرمنٹ کیا اور اس کا دوسرا پتر چکتائی کو توران خیتر ملا چکتائی نے پسٹم کی اور بڑھتے ہوئے سیماوں کا وستار کیا تو یہ دورست خیتروں کا وستار علوس شبد کے ماتحت آتا ہے اب رہی اس کے تیسرے پتر کی بات جس کا نام اگدئی تھا اسے مہا خان کی اپادی ملی کارا کورم میں راجدھانی بنائی اور یہ وہ کارا کورم نہیں ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جس کا تنبند بھارت سے ہے یہ کارا کورم الگ خیتر ہے اس نے بارہ سو ستائی سے بارہ سو اکتالیس تک شاہسن کیا اور اپنے سب سے چھوٹے پتر تلے کو منگولیا کی پیترک بھومی دیا تو منگولیا کی جو پیترک بھومی تھی چنگیز کھان نے اپنے سب سے چھوٹے پتر کو دیو اب یہ تو ہو گیا الوس کا ویبھاجن چار بیٹوں میں اس کا ویبھاجن اب ان کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا یہ سنشت کیا کہ یہ چاروں الگ الگ الوس کے مکھیا بنے رہے تاکہ سامراج سچارو روپ سے چلے انہیں ہر راجکمار کو سینٹ ٹکڑی کا مکھیا بنا دیا اور یہ جو ٹکڑیاں تھی یہ الوسوں میں رہتی تھی اسی کے ماتحت رہتی تھی تو یہ جاننے کے بعد کی الوس بھوگلک خطر ہے جس کی باہری سیمائیں اسیمت ہیں اور جنہیں اس نے چنگیز کھان نے اپنے چار پتروں کے بیچ میں بانٹ دیا لیکن یہ بھی سپشٹ کر دیا کہ ان میں ایک جٹہ بنی رہے ان کے راجکماروں کا کیا ہوا پتر کے پتروں کا کیا ہوا وہ لوگ کسی طرح کا ودرو نہ کریں یا اسٹوشت نہ رہیں تو اس لیے راجکماروں کو سینٹ ٹکڑی دی گئی اس سینٹ ٹکڑی کو تاما کہا گیا ان کی بھاشا میں تاما اور یہ سینٹ ٹکڑیاں تھی یہ اسی اصول اُلوسوں میں رہتی تھی تو اس پر کار راجکمار بھی سنتشت کر دیے گا اس کے ساتھی ساتھ ایسا کرنے سے فائدہ یہ بھی ہوا کہ راجکمار بھی سینٹ کلا میں پارنگت ہوتے چلے گا یودھ کوشل میں پارنگت ہوتے چلے گا یودھ کی واسطوکتہ اور یودھ کے ماحول سے واقف ہوتے چلے گا رہی بات چنگیش کھان کے دور درشتہ کی ویچہ تو ہم نے بہت سو دہارن دیکھ لیا ہے کہ کتنا دور درشی تھا کتنی دور کی سوچتا تھا اس نے ایک اور بہت بڑا کام کیا بہت سوچ سمجھ کر اور وہ اس کے اس سوچ کا پریچائک ہے کہ وہ کتنا کشل تھا سرداروں کا ایک پریشت بنایا یہ سردار کون تھے وہی قبیلائی مکھیا قبیلائی مکھیاوں کو سنتشت کرنے کے لیے یا انہیں اپنے ساتھ بنایا رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ویوش کرنے کے لیے اس نے ایک پریشت بنائی جسے میں نے پور میں بتایا آپ کو کرلتائی کہا گیا ویسے تو کرلتائی کہاستے تو پور میں بھی تھا لیکن اس کو وہ طاقت دی اس کو وہ ٹیت جسے ہم کہتے ہیں وہ چنگیز خان نے دی اور نترت کو محسوس کرایا کبیلائی نترتوں کو کیا سنتشتہ واسطوں میں سبھی منگولیائی کبیلاؤں کی سروچ سنتشتہ ہے جس کے آپ ایک سدہ سے ہیں اس کا گھٹن اس لیے کیا گیا تاکہ راج کے کاریوں میں سبھی سدہ سےوں کی بھاگیداری پرلکشت ہو سہمتی پرلکشت ہو اور کوئی کبیلائی سردار سہمتی سے مکر جانے کی ستی میں نہ ہو سارے جتنے مہتپورن کارے ہوتے تھے سامراجی سے سمبندت اس میں قرول تائی کی سہمتی لی جاتی تھی اور سہمتی لیتے ہوئے یہ جو نترتو ہے اس نترتو کو باد کر دیا جاتا تھا کہ وہ ابھیان کے معاملے میں لوٹ کے معاملے میں چراغا کے معاملے میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اترادکار کے معاملے میں کسی طرح کا اصحیوگ نہ کریں اور ساردینک روپ سے ستہ کے پکش میں کھڑے ہوئے یہ قرول تائی کو مضبوط دینے کا کارے مضبوطی دینے کا کارے چنگیز خان کی دور درشتہ کا ایک ادھارن ہے